وہ شخص جو ہے جنت اس پہ اللہ نے ماجب کرتی اسی طرح جو ہے وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے اس میں سے ایک عمل ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن حیمان کی روایت ہے عورت کا احکام اسلام کی پابندی کرنا یہ جنت میں جانے کی وجہ ہے ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائر کہا جو عورت پانچ نمازیں پڑھے رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے شہر کی اطاعت کرے اسے کہا جائیں گا جنت میں سے جس دروازے میں سے جانا ہے چلی جائیں آٹھ کے آٹھ میں سے کتنا آسان ہے جنت میں جانا عورتوں کے لئے مردوں کے مخابلے میں نماز قائم کرے روزہ رکھے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شہر کی اطاعت گزار بن جائیں تین باتیں تو الحمدلہ بہت ساری عورتیں کرتی ہیں لیکن اگر کوئی نمازی نہ پڑھے روزہ نہ رکھے تو پھر تو بڑا مشکل والا معاملہ عورتیں اکثر جو تین چیزوں تو برار ماشاءاللہ کرتی ہیں مردوں کے مخابلے میں نے دیکھا عورتیں ماشاءاللہ زیادہ نماز پڑھتی ہیں نمازی ہوتی ہے روزوں کی پابند ہوتی ہے شرمگاہ کی حفاظتیں کرتی ماشاءاللہ بس اب ایک کام کرنا ہے شہر کی اطاعت اس میں ایڈ کر دینا جیسا وہ چاہتا ہے سوائے شریعتی خلاف اگر حکم دے تو بس وہ جنتی ہے بلکہ اسے حکم ہوں گا عروض اکامہ جہاں جس درواز جاتی آنٹ کی آنٹ نکل دیا اتنا آسان ہے نا اس بات کو ہم لوگ غور کریں اسی طرح جو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا اپیل کروں گا کہ آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز اور بنا سکے اور اس سے آپ اور دیگر لوگ جو ہے فائدہ اٹھا سکے آپ اپنا تعاون اپنا ڈونیشن ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹن یونین اور دیگر اس قسم کے موڈ سے بھی بھیج سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ بھیجنا ہے اور آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈمسٹریٹر خاجہ علی مدین صاحب سے آپ بات کیجئے ان کے فون پر یا ایمیل پر رابطہ کیجئے انشاءاللہ عزیز آپ کا تعاون جو ہے صحیح کام میں استعمال کیا جائیں گا اور یہ آپ کے لئے سواب جاریہ ہوں گا اور ایک بات ہاں کوئی بھی رقم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں جان میں عزت میرے اولاد میں برکتہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ